اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں ہوم روٹین میں بنا رہی ہوں آلو اور انڈے کی ریسپی یہ دیکھیں میں نے پہلے گھی ڈالا ہے تین چمچ میں نے گھی کے شامل کی ہیں اب جیسے یہ گرم ہوگا اس میں پیاز شامل کروں گے یہ دیکھیں پیاز میں نے دھو کے میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا جو میں نے کٹ کے اچھی طرح دھو کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے اس میں شامل کر دیا یہ دیکھیں یہ جیسے ہی براؤن ہوتا ہے پیاز پھر اس میں ہلکا سا براؤن ہوتا ہے تو پھر میں اس میں باقی چیزیں شامل کر دیوں بس ایستا ایستا یہ اب پکھی جائے گا یہ دیکھیں براؤن ہو رہا ہے پیاز ہلکا سا پینک ہو گیا جیسے اس کا کلر بدلے گا اور اس میں باقی چیزیں شامل کی جائیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا پاک رہا ہے پیاز اور اس کی خشبو بھی بہت آ رہی ہے اور اس میں ہلکا سا پانی کا چھنٹہ ڈالا ہے یہ کٹی ہی میرچ کی حلدی پی سی ہی میرچ اور نمک اس میں شامل کیا جا رہا ہے یہ سابقی چیزیں اس میں شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح بھون لوں گی یہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھا بن رہا ہے اید بھی نزدیک آ رہی ہے انشاء اللہ تعالی اید پہ بھی آپ کو ریسپی دکھائیں گے بنا کے اس میں ہلکا سا پانی کا چھنٹہ ڈالا تھا تاکہ اچھی طرح مسالہ بن جائیں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح بھون رہا ہے یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح بھون جائیں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح بھون جائیں اور اس میں اب میں نے ایک علو بری بری کٹ کے شامل کر دیا میں نے بری بری کٹے تھے علو اور اس کو اچھی طرح دھو لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں میں نے دھنیا بھی شامل کیا ہوا تھا سبز دھنیا بھی کیونکہ آج کال جو ہے نا سبز دھنیا کم ہوتا ہے دکانوں پہ کم ملتا ہے اس لیے تھوڑا سا وہ میں نے اس میں ڈال دیا میں نے کہا چلو جو بھی ہے اور دیکھیں علووں کی شکل دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے علو اچھی طرح بھون رہا ہے اور اس میں یہ شامل کیا ہے پیسا ہوا دھنیا بھونتے ہوئے ہمیشہ دھنیا کو استعمال کریں ورنہ سالن جو ہوتا ہے براؤن سا ہو جاتا ہے یہ پیسا ہوا زیرہ شامل کیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح بن گیا اور اس میں تھوڑا سا پانی شمل کیا ہے تاکہ آلو گال جائے اچھی طرح اس کو میں نے ڈھام کے رکھ دیا تاکہ وہ پاک جائے یہ دیکھیں آلو جائے وہ گل چکے میرا خیال ہے دیکھتی ہوں یہ میں نے تین عدد انڈے لیے جو اس کو میں پھینٹ لوں گے اچھی طرح تو دیکھ یہ میں نے اچھی طرح پھینٹ لیے یہ دیکھیں آلو اچھی طرح گل گئے اب اس میں میں شامل کا دوں گی اٹھیں ایسے بہت ہی مزیدار سالن بنتا ہے اب میں اس کو دام پہ رکھ دوں گی تاکہ اس کا گھی نکل دائے یہ دس منٹ کے لیے میں نے دم پہ رکھے تھا یہ دیکھیں اس کا دم کا ٹائم پورا ہو گیا اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ اس میں شامل ہو گئے سار ایک مکس ہو گئے ہیں اس میں آلووں میں انڈے یہ سبز میچیں اوپر سے ڈال دیئیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں کیسا بنائے سالن ہمارے گھر میں سب بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں یہ گرن مسالہ اس میں شامل کیا ہے بچے ہمارے بہت شوق سے کھاتے ہیں سارے گھر والے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے میاں کم کھاتے ہیں کیونکہ ان کو شگر ہے اس لئے وہ آلو کم کھاتے ہیں میں نے گرن مسالہ اس میں شامل کیا تھا اور دو میٹے کے لیے میں نے دھم پر آ کر دیا تھا کہ اس میں سارا مکس ہو جائے اور خوشبو اچھی آئے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور اس کو میں پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں پلیٹ میں ڈال ہے بہت ہی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کے بنے ہیں اور کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھے کمنٹس دیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ